ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے پوچھا کہ تمہارا بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں تمہارے شوہر نے تمہیں کیا توفہ دیا سہیلی نے کہا کچھ بھی نہیں اس نے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ اچھی بات ہے کیا اس کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہیں لفظوں کا یہ زہریلہ بم گرا کر وہ سہیلی دوسری سہیلی کو اپنی فکر میں غلطہ و پیچان چھوڑ کر چلتی بنی تھوڑی دیر بعد زہر کے بعد اس کا شوہر گھر آیا اور بیوی کا مو لٹکا ہوا پایا پھر دونوں کا جھگڑا ہوا دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کو لانت بھیجی گئی مار پیٹ ہوئی شوہر نے غصے میں آ کر اسے طلاق دے دی جانتے ہیں فساد کی شروعات کہاں سے ہوئی اس فضول جملے سے جو اس کو ملنے کے لیے آئی ہوئی سہیلی نے کہا تھا اسی طرح زید نے حامد سے پوچھا تم کہاں کام کرتے ہو حامد نے جواب دیا فلان دکان میں پھر زید نے پوچھا کہ دکان کا مالک تمہیں مہانہ کتنی تنخواہ دیتا ہے حامد نے بتایا اٹھارہ ہزار پہ زید اس پر بولا اٹھارہ ہزار پہ بس تمہاری زندگی کیسے کٹتی ہے اتنے پیسوں میں حامد نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا بس یار کیا بتاؤں بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہی ہے ملاقات ختم ہوئی کچھ دنوں تک الٹے سیدھے خیالات میں پیچھو تاب کھانے کے بعد حامد اب اپنے کام سے بیزار ہو گیا اور اس نے اپنے مالک سے تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا جسے مالک نے رد کر دیا نوجوان نے نوکری چھوڑ دی اور بے روزگار ہو گیا پہلے اس کے پاس کام تھا اب کام نہیں رہا پہلے تو پھر گزر بسر ہو جاتی تھی اب تو فاکوں تک نوبت آ گئی ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا جو اپنے بیٹے سے الگ رہتا تھا تمہارا بیٹا تم سے بہت کم ملنے آتا ہے کیا اسے تم سے محبت نہیں باپ نے کہا بیٹا مسروف رہتا ہے اس کے کام کا دورانیاں بہت سخت ہے پھر اس کے بیوی بچے بھی ہیں اسے بہت کم وقت ملتا ہے پہلا آدمی بولا واہ یہ کیا بات ہوئی تم نے اسے پالا پوسا اس کی خیر خواہش پوری کی اب خود کو خامخواہ سمجھاتے ہو کہ اس کو مسروفیت کی وجہ سے ملنے کا وقت نہیں ملتا یہ تو نہ ملنے کا بہانہ ہے اس گفتگو کے بعد باپ کے دل میں بیٹے کے لیے ایک خلش سی پیدا ہو گئی وہ یہی سوچتا رہتا کہ اس کے بیٹے کے پاس سب کے لیے وقت ہے سوائے میرے یا یہ کہ یہ مجھے بہت کم وقت دیتا ہے یاد رکھئے زبان سے نکلے الفاظ دوسرے پر بڑا گہرہ اثر ڈال سکتے ہیں بے شک کچھ لوگوں کی زبانوں سے شیطان بول جاتا ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں کچھ سوالات ہمیں بہت معصوم لگتے ہیں تم نے یہ کیوں نہیں خریدا تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے تم اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے چل سکتی ہو اس طرح کے بیشتر سوالات لوگوں کی زندگیاں خراب کرنے کا سبب بننے والی سیڈی کا پہلا زینہ بنتے ہیں جو نہیں ہے اس کی فکر نہ کریں جو ہے اس پر خدا کا شکر ادا کریں پچھلے دنوں ایک ٹی وی اینکر نے کراچی میں خواتین کی ایک جیل کا دورہ کیا اور کئی ایسی خواتین کے بھی انٹرویوز کیے جو نہ کرتا جرم کی سزا میں کئی کئی سالوں سے جیل کی کال کوٹری میں قید ہے اور باہر نکلنے کی کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آتی جن کی اولادیں رل گئیں خاندان برباد ہو گئے سکون خوشی اور سکھ کا کوئی لمحہ انہیں میسر نہیں ایسے بھی مسئیبت زدہ لوگ ہیں اس دنیا میں جو کچھ آپ کو میسر ہے اس پر اللہ کا شکر کریں ورنہ بندہ تو کسی حال میں خوش نہیں ہوتا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ابن آدم کو سونے کے دو پہاڑ دے دیے جائیں تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی سے بھر سکتا ہے کنات جیسی کوئی دولت نہیں اور ہر حال میں کیسے خوش رہا جا سکتا ہے یہ سمجھ نہ ہو تو یہ کہانی سن لی دیے ایک عرب پتی سنتکار ایک مچھرے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا جو مچھلیاں پکڑنے کی بجائے اپنی کشتی کنارے سگرٹ سلگائے بیٹھا تھا سنتکار نے پوچھا تم مچھلیاں کیوں نہیں پکڑ رہے مچھرے نے جواب دیا کیونکہ آج کے دن میں کافی مچھلیاں پکڑ چکا ہو سنتکار بولا تو تم مزید کیوں نہیں پکڑ رہے ابھی تو کافی دن باقی ہے مچھرہ کہنے لگا میں مزید مچھلیاں پکڑ کر کیا کروں گا اس پر سنتکار نے کہا تم زیادہ پیسے کما سکتے ہو پھر تمہارے پاس موٹر والی کشتی ہوگی جس سے تم گہرے پانیوں میں جا کر مچھلیاں پکڑ سکو گے تمہارے پاس نائلون کے جال خریدنے کے لیے کافی پیسے ہوں گے اس سے تم زیادہ مچھلیاں پکڑو گے اور زیادہ پیسے کماؤ گے جلد ہی تم ان پیسوں کی بدولت دو کشتیوں کے مالک بن جاؤ گے اسی طرح ترقی کرتے کرتے ہو سکتا ہے تمہارا ذاتی جہاز بن جائے پھر تم بھی میری طرح امیر ہو جاؤ گے مچھرہ بولا یہ سب تو ٹھیک ہے صاحب پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا سنتکار بولا پھر تم آرام سے بیٹھ کر زندگی کا لطف اٹھانا انجوائے کرنا سکون کا سانس لینا مچھرہ بولا تمہیں کیا لگتا ہے صاحب میں اس وقت کیا کر رہا ہوں سکون سے بیٹھا لطفی تو اٹھا رہا ہوں ایک انگریز دانشور نے لکھا تھا کہ میں خوشی کی تلاش میں دنیا کے سفر پر نکلا اور ملکوں ملکوں گھومنے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ جس خوشی کو ڈھونڈنے میں نکلا تھا وہ تو دراصل میرے اندر ہے اندر غم ہے تو دنیا کی کوئی دولت کوئی آسائش کوئی نعمت آپ کو خوشی نہیں دے سکتی ہاں ایک طریقہ ہے جس پر عمل کر کے آپ ہر طرح کے حالات میں بھی خوش رہ سکتے ہیں ذہنی پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں پرسکون رہ سکتے ہیں میٹھی نیند سو سکتے ہیں اور وہ طریقہ یہ ہے کہ راضی بر رضا ہو جائیں جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا اور ہو رہا ہے اللہ کو یہی منظور تھا اگر آپ کے خیال میں کچھ پورا بھی ہوا ہے تو اسے تقدیر کا لکھا مان کر اس پر صبر کریں یہ آسان نہیں لیکن حمد کریں تو اللہ صبر دے ہی دیتا ہے خوش رہیں اور اللہ کی مخلوق میں بھی خوشیاں بانٹیں تو اللہ بھی خوش ہوگا اور اس کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید نوازیں گے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ